اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد عدریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنا چینل پیکو ماسٹر چینل تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اوورلک کرنا سکھا رہا ہوں کہ اوورلک کیسے کی جاتی ہے کیا اس کا طریقے کار ہے اگر آپ نے کبھی بھی زندگی میں اوورلک نہیں کی آپ کو بالکل بھی نہیں پتا کہ اوورلک کیسے کی جاتی ہے لیکن آپ کے پاس مشین مجود ہے آپ ہچکچا رہے ہیں اوورلک کرنے میں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے کہیں کوئی سوٹ میں کٹ بغیرہ نہ لگ جائے چاہے آپ لیڈیز ہیں چاہے آپ جہنٹس ہیں لیکن آپ کے پاس مشین مجود ہے آپ نے کبھی اوورلک نہیں کی تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا انشاءاللہ آج اس ایک ہی ویڈیو سے آپ کاریگر بن جاؤ گے کوئی بندہ یہ جج نہیں کر پائے گا کہ یہ جو اوورلک کی ہے وہ کسی اناڑی بندے نے کی ہے یا ایک کاریگر نے کی ہے میرے پاس ایک لیڈی سوٹ مجود ہے اس کے اوپر میں اوورلک کروں گا ساتھ میں بڑی ہی ڈیٹیل سے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا بھی کہ آپ نے کیسے کون کون سی چیز پر کس کس طرح اور کیسے آپ نے اوورلک کرنی ہے کون سی چیز کو پہلے اوورلک کرنا ہے کون سی چیز کو آپ نے بعد میں اوورلک کرنا ہے سارا مکمل ڈیٹی سے میں سمجھا ہوں گا تو ویڈیو کو آپ نے complete دیکھنا اس ویڈیو کا ایک بھی part آپ نے miss اور skip نہیں کہنا کیونکہ جتنی detail سے آج میں آپ کو سمجھاؤں گا ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کو اتنی detail سے نہ سمجھا پائے میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کیا آپ نے کون کون اسی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں بڑی ہی details سے سمجھاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ نے complete دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میلے اس سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا کیونکہ اس چینل پر آپ کو اس طرح کی بہت ہی مزیدار انفورمیٹیو دیکھنے کو ملتی ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوور لاک کے داگوں کے بارے میں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو داگا پڑایا ہے نا یہ مختلف کرلر میں بہت سارے ہزاروں اس کے کرلر ہیں لیکن یہ جو داگا ہے یہ چینہ پکو یا فینسی پکو داگوں میں استعمال ہوتا ہے اوور لاک آپ اس سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کوسٹلی ہوتا ہے اور یہ موٹا داگا ہوتا ہے یہ آپ اور لاک نہیں کر سکتے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا کہ یہ دایا آور اللک کی نہیں ہوتا ہے کہ بات جو بنائے بندیں جو ان کی معاوید میں ترتیز ہوتا ہے ان ان کو میں ہوتا ہے کہ اسی داگے سے وائٹ کلر کا واتہ ہے اور اسی سے اور لکھ ہو زیادتی تو یہ آگیقہ آپ کے کاری ہوگئی کہ یہ داگا بلک والا نہیں ہے جو داگہ ہے یہ دیکھیں یہ داگہ والا ہے یہ بلکل باریک ریشم کا ہوتا ہے بنا ہوا ٹھیک ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ دو سائزیں میرے پاس ایک چھوٹا ہے ایک لارج سائز ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مارکٹ میں جب آپ جاؤ گے تو وہاں پر کسی بھی شاپ پر اگر آپ جاؤ گے کوئی بڑی شاپ ہے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے مطلب کے داگیں ملیں گے کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے مختلف مختلف کرنل کے مختلف مختلف سائزز میں آپ کو داگے دیکھنے کو ملیں گے تو آپ نے اپنے حساب سے جو آپ کو مناسب لگے آپ نے وہ داگہ لے لینا ہے لیکن اس میں ایک چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ داگہ آپ کا بلکل فریش ہونا چاہیے دیکھیں آپ کو میں یہ دکھاؤں تو بلکل فریش ہے کہیں پر بھی کوئی داگہ یہاں پر کٹ نہیں لگا ہوا کوئی یہ کون ٹوٹی نہیں ہوئی اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ کی کون کوئی ٹوٹی ہوئی ایسے پچکی ہوئی ہے دھاگے میں کہیں کٹ لگا ہوا ہے کوئی خراب ہے یا دھاگہ سائیڈوں سے ادھڑا ہوا جس کو کہتے ہیں وہ ہے تو آپ نے اس کون کو نہیں لینا کیونکہ وہ دھاگہ خراب ہوتا ہے اور خراب دھاگہ مشین پر نہیں چلتا چاہے وہ کتنی ہی بڑی کون کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی دھاگہ لینا ہے جب بھی آپ نے کسی بھی دکان پر جانا ہے تو آپ نے فرش دھاگے کی جو کون ہوتی ہے وہ لینے بلکل فرش چھوٹی لے لیں بڑی لے لیں وہ آپ کے اپنی مرضی اگر آپ بڑی لے لیں گے تو بھی کوئی دکت نہیں چھوٹی لیں گے تو بھی کوئی دکت نہیں لیکن مشورہ یہ کہ آپ چھوٹی لیں کیونکہ جو پیکو کے مشین یا اولاگ مشین کے جو سٹینڈ ہوتے ہیں وہ بعض مشینوں کا زیادہ لمبے نہیں ہوتے اگر آپ کی مشین کا جو سٹینڈ ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ بڑی رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اگر آپ کی مشین کا سٹینڈ تھوڑا سا کم ہے اس کی ہائٹ کم ہے تو آپ یہ چھوٹی کون لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو چھوٹی کون بہت اکمال کی کون ہے اور بہت زیادہ دھگا ہوتا ہے بہت سسسا بھی ہوتا ہے تو سسسا بھی آئیے اور دھگا بھی اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح کی چھوٹی تین کونیں لے لینے ہیں اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کون آپ کی فریش ہو ورنہ آپ کو پریشانی ہوگی ایک سوٹ بھی آپ کا نہیں ہوگا اور دھگا ٹوٹ جائے کرے گا تو فریش کون آپ نے لینی بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو ایسے دیکھ لینا ہے کہیں کہ دھگا الجا ہوا نہ ہو کٹا ہوا نہ ہو کون آپ کی جو آپ ٹوٹی وغیرہ نہ ہو پچکی وغیرہ نہ ہو تو صاف فریش آپ نے کون لینی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو یہ خریدنے کے بعد آپ اپنے مشین کے اوپر لگا دینا ہے لگانے کا طریقہ وہی ہے جو چائنہ پکو میں ہوتا صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ دھاگے اس کے لوز کر کے لگانے باقی مزید اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مشین پر وہاں پر جا کر آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اورولاک کرنی ہے تو چلی پھر چلتے ہیں مشین پر جی تو گائز ہم آ چکے ہیں مشین پر یہ میرے پاس چائنہ پکو اور اورولاک والی مشین ہے یہ میں نے دھاگے یہاں پر لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہ والاک والے ڈو یہ چھوٹی ہے یہ ایک یا بڑی کون ٹھیک ہے یہ میں نے لگا لی یہاں پر آپ نے دھاگےوں کو گزاررینا طریقہ بھئے جے چائنہ پکوں میں جیسے سام اسی طریقے سے آپ نے ڈالنے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے انکو فل اللوز کر دے نا تھا ان تینوں کو آپ نے فل کر رہتے ہیں ٹاںکے کو بڑا کر لیں ٹانکے کو بڑھا کرنے کی کیا طریقہ کار ہے کہ یہ لیور ہے نا اس کو آپ نے فل نیچے کر دینا یہ دیکھیں یہ پہلے اوپر تھا اوپر ہوگا تو اس کا ٹانکہ جو نا وہ چھوٹا ہو جائے گا آپ اس کو نیچے کریں اور اس کو یہاں پر ٹائٹ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹانکہ ہے وہ بڑھا ہو جائے گا اور اوور لاک میں ہمیشہ بڑھا ٹانکہ چلتا ہے جبکہ چینہ پکوں میں ٹانکہ چھوٹا چلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس لیور کو نیچے کر دینا دھاگوں کو فل لوز کر دینا بس اور اس کا کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے تینوں دھاگوں کو آپ نے لوز کر دینا باقی دھاگے ڈالنے ویسے ہی ہیں جیسے ہم چینہ پکوں میں ڈالتے ہیں بے الکل سیم وہی سیٹنگ دھاگے بغیرہ ہم نے ڈال لی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو نمیز کیوں کو آپ نے اس کو کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو آپ نے کر لینا الٹا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر ڈال لک ہونے والی ہیں تو آپ نے کیا کرنا آپ نے یہ جو پہنچا ہے اس سے سٹارٹ کرنا ہے ایسے لیتے ہوئے آپ نے ایسے دوسرے پہنچے تک آپ نے اس کو انڈ کر دینا ہے صحیح ہے تو آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اس لیڈی سلوار سے کمیز کو آپ میں بعد میں کریے کیونکہ اگر آپ اس کو کریں گے تو تھوڑا سا آپ کا ہاتھ بھی چل جائے گا اور کمیز کیونکہ تھوڑا سا جو انا وہ سیریس ہوتی ہے اس کو کٹ وغیرہ نہ لگ جائے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنے تو آپ نے سب سے پہلے شلوار کو کرنا اور یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ یہ نیچے سے یہ ایسے نا آ جائے یہ نیچے سے ایسے نہیں آنا چاہیے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل ایسے اس کو سٹریٹ آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے صحیح تو یہ جو اکثر کپڑے جو ہوتے ہیں ایسے یہ دیکھیں یہ فولڈ ہو گیا یہ فولڈ ہوا تو یہ فولڈ ہو کر نا اکثر نیچے آ جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے والا جو سائیڈوں والا کپڑا ہے یہ فولڈ ہو کر ایسے نیچے آ جائے اور وہ اس کے اوپر ہلاک ہو جائے اور کٹ جائے تو پھر بھئیہ آپ کے پیٹے پڑ جائے گا پورا سوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے آپ نے ایسے اور ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کپڑا زیادہ کٹنگ نہیں کرنا یہ دیکھیں جتنا اس کا ہے نا یہ بھر فالتو کپڑا بس تھوڑا تھوڑا آپ نے کٹنگ کرنا ہے اتنا آپ نے رکھنا ہے زیادہ آپ نے کٹنگ نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے لیڈیز نے خود چھوڑا ہوتا ہے فالتو کپڑا بعد دفعہ کے اگر وہ ٹائٹ ہو جائے گا تو وہ کھول کر ان کو لوس کر لیں گی تو اسی لیے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جو جہنٹس کمیز ہوتی ہے اس کا تھوڑا تھوڑا انہوں نے چھوڑا آتا وہ پورا پورا فیٹنگ ہوتا ہے لیکن جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ کپڑا ایکسٹرا چھوڑتی ہیں تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے لیڈیز شلوار کمیز جو بھی آپ کریں اس کا جو کپڑا ہے آپ نے اس کا زیادہ آپ نے کٹ نہیں کرنا بلکل ہلکا سا بس آپ نے کٹ کرنا ہے جتنا کہ بس اس کی جو لائنمنٹ ہے وہ سیدھی ہو جائے باقی جو جہنٹس ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی کہ وہ تو بالکل آدھے انچ کا صرف گیپ چھوڑتے ہیں باقی وہ سلائی کرتے ہیں اور صرف وہ آدھے انچ کے اوپر اوپر جو والا کرنی ہوتی ہے تو آپ نے لیڈیز کا ہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کپڑا زیادہ نہیں کٹ کرنا ایسے آپ نے اس کو اٹھانا بھوٹ کو اور اس کو یہاں پر رکھنا ہے کٹر کے ادھر نہیں رکھنا ہے بالکل کٹر کے ساتھ ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کٹر چلے گا میرا بالکل ہلکا سا کٹنگ ہوگا اور یہاں پر رکھنا ہے اور مشین کو بالکل آئیسا چلانا ہے مشین کی سپیڈ آپ نے سلو رکھ لینی ہے ٹھیک ہے بالکل سلو آپ نے مشین کی سپیڈ رکھنی ہے اگر آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کپڑا بالکل سیدھا ہو یہ فولڈنگ والا نیچے سے ایسے نہ آ جائے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے کپڑے کو بالکل سیدھا کر لینا ہے اس ہاتھ سے کپڑے کو ہلکا سا آگے کی طرف تکھیلنا ہے اس سے آپ نے کپڑے کو سیدھا کر کے رکھنا ہے اس ہاتھ سے آپ نے کپڑے کو سیدھا رکھنا ہے ایسے اور نیچے سے یہ انگلیوں کی مدد سے آپ نے محسوس کرتے جانا ہے کہ آپ کا کپڑا کہیں فولڈ ہو کر ایسے نہ آ جائے اس لیے آپ نے اس انگلیوں کی مدد سے کپڑے کو پیچھے کی طرف نیچے سے ایسے پیچھے کی طرف ایسے تکیلتے جانا ہے کہ کہیں کپڑا آپ کا ایسے تکیلتے جانا ہے کہ کہیں کپڑا آپ کا اس کے اندر نہ آ جائے صحیح ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو دیکھیں آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے میں ابھی آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اب یہ دیکھیں ٹانکہ خراب ہے یہ دیکھیں جو اوپر و juvenile تنکہ یہ و فارہ ہے یہ تھوڑا کم چودہ ہے نیچے وارہ زیادہ چودہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر وائلے طانکے processor خراب کرتا ہوں ٹانکے کیا آپ نے سیٹنگ کر دیا ہے پہلی دفعہگر آپ پھولا کریں تو آپ نے ٹانکے کی سیٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے وائلے اس کو میں ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ جو نیڈل والا یہ دیکھیں یہ نیڈل والا بھی کافی لوس ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹائٹ کر دیتا ہوں تو ٹانکے کو آپ نے چیک کر لینا تھوڑا سا چلا کر ٹانکے کو چیک کریں جہاں پر ٹانکہ ٹھیک ہے وہاں آپ نے اس کو رکھنا ہے تو دیکھیں ابھی یہ اوپر والا جو نا وہ لوز ہو گئے زیادہ اس لئے تھوڑا سا میں اس کو بھی ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا لوز ہے اور یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہے تو ابھی میں سیٹنگ بھی کروں گا اس کی ساتھ ساتھ اور آپ کو سیٹنگ دکھاؤں گا بھی اور طریقے کار جو میں جیسے کر رہا ہوں ایسے آپ نے سپیڈ کو سلو رکھ کے کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر والا جو کر دیتا ہوں تو یہ اب بالکل پرفیکٹ ٹانک ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ نا سلوار کو سیدھے بھی کرتے جانا ہے نیچے سے یہ دیکھیں اب یہ ٹانکہ چاک کریں ٹھیک ہے فرنٹ اور بیک دیکھیں بالکل سیم سیم ٹانکہ اب پہلے والا جو تھا وہ دیکھیں دیکھیں اوپر والا جو فولڈ ہو کر نیچے چلا گیا یہ دیکھیں یہ پیچھے سے دیکھیں فولڈ ہو کر نیچے چلا گیا یہ دیکھیں اب بھی جو ہے یہ دیکھیں جیسے اوپر ہے ویسے ہی پیچھے ہے تو یہ ٹانکہ آپ نے رکھنا ہے بالکل چینہ پکو والا ٹانکہ فولڈ نہیں ہونا چاہیے نہ نیچے والا اوپر فولڈ ہو کر آنا چاہیے نہ اوپر والا نیچے فولڈ ہو کر آنا چاہیے اصل ٹانکہ ہوتا ہے یہ تو پہلے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلوز ہے جبکہ یہ پیچھے والا فولڈ آگے آگیا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سیم یہی ٹانکہ ہونا چاہیے جو ابھی میں نے آپ کو نکال کر دکھا ہے یہ والا صحیح یہ دیکھیں یہ ٹانکہ ہونا چاہیے آپ اور ایسے آپ نے اس کو ایسے آگے کی طرف کرتے جانا ہے اور اس کو ایسے پکڑنا ہے اور اس کو آہستہ سے آپ نے کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے جب ہو جائے اس کے بعد اس کو آپ نے ایسے کر دینا ہے ایسے کر دیں گے اور ادھر ہی یہ کٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ٹانکہ کتنا پیارا ٹانکہ آیا ٹھیک ہے بیک فرنٹ اور جو پہلے والا تھا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کیسا تھا یہ بیک دیکھیں کیسے تھی ٹانکہ ٹھیک نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ کیسا اور یہ کیسا ہے فرق آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے دونوں کا صحیح تو یہ ٹانکہ آپ نے رکھنا ہے یہ والا ٹانکہ ہے اس طرح کا آپ نے ٹانکہ رکھنا ہے اس کا پرفیکٹ ٹانکہ اور یہ کون آپ لگا رہے ہیں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ کون ایسے ساتھ میں نہیں جڑی ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے اور جو اوپر آپ کو سراخ جس میں سے آپ داگہ گزار رہے ہیں وہ سراخ کے بالکل ایکوریٹ نیچے ہونے چاہیے یہ بھی اس کے نیچے ہونے چاہیے یہ بھی اس کے نیچے ہونے چاہیے اور یہ بھی اس کے نیچے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ سراخ کہیں اور جا رہا ہے اور کون آپ کی کہیں اور پڑی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر بلکل اس کے نیچے ایسا نو کہ کون آپ نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور سراخ آپ کو در پھر یہ اٹک جائے گا دھاگا اور ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی یہی سین ہونا چاہیے جہاں پر سراخ ہے یہ بھلا وہیں پر کون ہونی چاہیے اور آپس میں یہ ٹکرانی نہیں چاہیے صحیح ہے فاصلے پر رکھنی چاہیے کیسا نو کہ یہ دھاگا اٹک جائے اور پھر دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اٹکنے سے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے شلوار کی جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ کر دیئے وہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ درمیان والی پکڑ دینی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ایسے آپ نے ایسے کرنا ہے دیکھیں یہ ہوگی پرفیکٹ ہوگی اور بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کپڑا نیچے نہیں آنا چاہیے کوئی اور کپڑا نہیں اس کے اندر آنا چاہیے کچھ اور کٹنگ نہیں ہونا چاہیے بس جس جو ہے یہ والی چیزیں یہ والی چیزیں بس اس کے اوپر آپ نے پی کو کرنا ہے ایسے آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری چلوار کمپلیٹ ہوگی صحیح ہے اور اسے اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز جو چلوار ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ جنہوں نے ایکسٹر کپڑے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑا چھوٹا ہوتا تو دو تین یہاں پر آپ کو اس کے کٹنگ کی ہوئی ملیں گی دو تین یہاں پر اس طرح کی جو لائنیں آپ کو دکھائی دیں گی تو آپ نے ساری کرنا ہوتی ہے جہاں جہاں آپ کو کپڑے کا یوڈ نظر آئے آپ نے وہ سارا کرنا ہوتا ہے تو یہ چلوار ہماری کمپلیٹ ہوگی اس کو میں سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ آگی اس کی کمیز ٹھیک ہے یہ کمیز یہ دو سائیڈیں ہوتی ہیں کمر والی ٹھیک ہے اور اس کے بعد بازو شولڈر اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سائیڈ اس کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ جو کمر کے نیچے والی چیز یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایسے یہ کمر پر یہاں پر نیچے جوڑ لگا ہوتا ہے آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آنا تو آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف اور یہ دیکھیں یہ باز خواتینین یہ کپڑا یہاں پر فالتو چھوڑا ہوتا ہے فالتو چھوڑا ہوتا ہے تو آپ نے یہ سارا کٹ نہیں کر دینا آپ نے بس اس کے آگے گئی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے کہ باکل کو یہ اگر یہ مطلب کہ فٹ ہو جاتی ہے نا تو اس کو کھول کر وہ لوس کر سکتی ہیں تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کپڑے کو زیادہ کٹنی کرنا تو اسی طریقے جیسے پہلے ہم نے شروار کا بتایا تھا میں نے آپ کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جانا اور ایسے آپ نے کر دینا ہے یہ دیکھیں آہ سوری آور لاک آپ نے کر دینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا کپڑا بھی نہیں کٹ کیا ہم نے زیادہ اور اہلاک بھی ہو گئی تو اسی طریقے یہ کمر کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ بازو کو پکڑنا ہے بازو کو آپ نے کرنا ہے کپڑا بس آپ نے زیادہ نہیں کٹنا اور کپڑا نیچے بھی نہیں آنا چاہیے فال تو ایسے ہاتھ کی مدد سے اس کو سیدھا کرنا ہے اور یہاں پر کٹ کر دینا اور دھیان رکھنا ہے کہ یہ بھلا کپڑا ایسے اس کے ساتھ بھی نہ لگے اس کے ساتھ لگے گا اٹھکے گا اور ٹوٹ جائے گا تھا تو یہ ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے کمر سے لے کر ہم نے یہ جو بازو ہے یہ کمپلیٹ کر لیا اب ہم نے یہ جو شولڈر ہے اس کو کرنا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بازو ہے نا یہ بازو اس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے ایسے نیچے باز کیا کرتا ہے کہ بازو کو اوپر رکھ کے ایسے کرنا چلوکا تھا تو یہ غلط طریقے کر رہے ہیں بازو کو آپ نے ایسے نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ بازو آپ کا جو ان میں نیچے آنا چاہیے ایسے ایسے اوپر کی طرف نہیں آنا چاہیے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے بازو کو آپ نے ایسے نیچے کرنا چاہے وہ لیڈیز کی میز ہو چاہے وہ جانٹس کی میز ہو بازو کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور جو بازو کا جو یہاں سے یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں نیچے یہ جو آہ نیچے آتا ہے یعنی کہ شولڈر سے نیچے جو ہے نا بگل بگل والی سائیڈ یہ جو آپ نے بگل سے پکڑنا ہے اس کو ایسے اور ایسے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے بازو نیچے کی طرف اور بگل سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو ایسے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ کپڑا نیچے نہیں آنا چاہیے اور اس کو آپ نے دو تین سٹیپ میں کرنا ہے کیسے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک سٹیپ ہو گیا روک کر آپ نے اس کو کرنا ہے یہ ایک کی بار میں نہیں ہوتا کیا کہ جو ایکسپورٹ ہیں وہ تیزی سے ایک کی بار میں کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ بنے میں اگر آئے آپ پہلی دفعہ کر رکھت تو آپ نے آئے دو تین د مت اور اس کو کرنا ہے اور بازہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اوپر والا زیادہ ہوتا نیچے والا کم ہوتا ہے یا نیچے والا زیادہ ہو جاتا ہے یہ دو جوڑ ہیں نیچے والا زیادہ ہو جاتا تو آپ نے جو فالٹا تو اس کو کٹ کر دینا ہے اور اون کو آپس میں ملا دینا ہے جیسے یہ۔جوڑ ہے نا یہ جوڑ ہے تجرید یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے تو آپ نے جو کم ہے اس کے ساتھ جو زیادہ بالا اس کے ساتھ جوڑ کر آپ نے کٹھا ہے ان کو کر دینا وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی اوپر ہو جائے دوسرا رہ جائے اس چیز کا بھی اپنے دھیان رکھنا ہے اور ایسے اور پھر ایسے لے دیکھیں ٹھہر ٹھہر کر میں کر رہا ہوں ایسا سے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک بازو کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے بازو کو ایسے نیچے رکھنا ہے اور یہ ہمارے ایک شولڈر جو نا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے ایکسٹر کپڑا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے بازو کم تھا انہوں نے ایکسٹر کپڑا لگا دی ایک اور اسی طرح کا گول جوڑ بن گیا ہے تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے دیکھ لینا اگر جتنے جوڑوں وہ آپ نے لازمی سے کرنا ہوتے ہیں اس کا بھی وہ ہی طریقے کا استخدام بازو آپ کو چھو چاہیے بس یہ دھیان رکھنا ہے کا سلائی کر اوپر نیڈل نہ آئے جو سلائی یہاں پر لگایا ہوتی ہےنا اسکہ اوپر نیڈل نہیں آنی چاہیے سائیڈ پرami چاہیے میں آپ کو کھاتا ہوں یہ سلائی اسکہ اوپر نیڈل نہیں آنی چاہیے سائیڈ پر نیڈل چلنے چاہیے اور بس یہ کپڑا کٹنگ نہاہ آپ کی نظر یہاں پر ہونی چاہیے ایک تو نظر آپ کی نیڈل پر ہونی چاہیے دوسری نیڈل آپ کی کٹر پر ہونی چاہیے تاکہ آپ کو دھیان رہے پتہ رہے کہ کہاں پر کٹر چل رہا اور کہاں پر نیڈل آ رہی ہے تو دیکھیں یہ ہمارا ایک سائیڈ کمپلیٹ ہوگی اسی طریقے سے جو میں طریقہ کا رپتہ رہا ہوں جیسے میں کروں سیم اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دوسری سائیڈ کو لینا ہے اور نیچے سے یہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے ایسی یہ ایک سائیڈ کمپلیٹ ہوگی اب ہم آئیں گے یہاں پر شولڈر میں اور بازو کو آپ نے نیچے لکھنا ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے بس یہ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بازو نیچے آنا چاہیے بازو ایسے نیچے کی طرف ہونا چاہیے یہ ہوگی کمپلیٹ اور اس کے بعد یہ ایک اور جوڑ رہتا ہے وہی طریقہ بازو نیچے بازو نیچے کی طرف اور پھر ایسے آپ نے کرنا ہے ایسے آپ کو ایسے کھنا ہوں بازو نیچے کی طرف ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر یہ کندے ہیں یہ کندوں پر بھی جوڑ ہوتے ہیں جہنٹس کمیز میں نہیں ہوتے لیڈیز میں ہر کمیز میں ہوتے ہیں تو یہ کندے بھی آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کندوں کا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو گلہ آنا ہے یہ فرنٹ والا گلہ اس کو نیچے رکھنا ہے یہ چیز اوپر آنی چاہیے یہ بیک جو ہے اوپر آنی چاہیے اور یہ فرنٹ جو گلہ ہے یہ نیچے آنا چاہیے اس کا یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے فرنٹ نیچے کی طرف آنا چاہیے اور بیک گلہ جو اوپر ہونا چاہیے ایسے فرنٹ والا گلہ جو نیچے کی طرف ہو اور ایسے آپ نے اس کو کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پر یہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو اس کا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر بوٹ بھی نہیں آتا اور نیڈل بھی نہیں چلتی تو اتنی اگر سائیڈیں رہ بھی جائیں تو کوئی ایشو نہیں لاحظ بھی نہیں کہ اب آپ پریشان ہو جائے گا کہ یہ اتنا رہ گیا ہے اس کا کیا کریں تو یہ اتنا آپ نے چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہاں پر بوٹ بھی نہیں چلتا اور نیڈل بھی نہیں آتی تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اتنا تھوڑا بہتا اگر بچتا ہے تو آپ نے بچا دینا کوئی ایشو نہیں ہے کندوں پر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے رہنے بھی دینا ہے اور یہ شولڈر پر بھی بازوں پر بھی ہو جاتا ہے ایسے یہ دیکھیں اتنا رہ گیا تو یہ رہ جاتا ہے اس کی اپنے پریشانی نہیں لینے تو یہ اب ہماری کمپلیٹ ہو گئی صحیح اب کچھ بھی نہیں رہتا یہ ہمارا جو لیڈی سوٹ ہے اب کمپلیٹ اوگل آگ ہو چکا ہے